مہنگائی چاہیے کہ یہ غریب لوگوں پر نظر ثانی کر کے آٹے کے بیران کو ختم کروائیں یہ دکان پر جاتے ہیں کوئی کہتا ہے ساتھ روپائے کوئی کہتا ہے پھلکتر کوئی کہتا ہے بیٹھ روپائے کوئی کہتا ہے نہیں آجے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ ڈیر اغازے خان میں جیئرمن پنجاب فلور ملز اسوسییشن حبیب خان لگاری کی پریس کانفرنس پنجاب حکومت کی جانب سے انسہائی کریل گھوٹا دینے پر تشبیش کا اظہار کیا ادھر پوائنٹس پر آٹے کے فروق کو تاجروں نے مسترد کر دیا یہ طریقے کار گریب آمام کو ایک جلیل کرنے کا طریقے کار ہے میں وزیر آدم صاحب سے یہی ترخواست کروں گا کہ اس طریقے کار کو ختم کریں اور وہی دو تمام دکانداروں سے ہم آٹا خرید کیا کرتے تھے وہی طریقے کار دوبارہ سے استعمال کریں آٹے کی قیمتوں میں بیجا اضافہ وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ہنگامی نوٹس ہنگامی اجلاس میں ریشک کورٹ کنٹرولر رہاڑی سخیر احمد کو اہدے سے ہٹا دیا گیا آٹے کی قیمتوں میں اس تحکام کے لیے ضروری انتظام اقدامات اٹھانے کا حکم غفلت برتنے اور بے ذابتگیوں پر افسران کو پوری اہدوں سے ہٹانے کی ہدایت آٹا مہنگا فروض اور زخیرہ کرنے والوں کی خیر نہیں ڈپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹا کنیکشن زلہی افسران کو اپڈور میلز اور آٹھا پوائنٹس چیک کرنے کے احکامات ادھر میں حکمہ خوراک بہاولپور کی جانب سے آٹے کی سٹالز لگا دیا گئے بھکر میں انجمن تاجران اور انجمن آرہتیان نیر شہریوں کو ریلیف دینے کی چھان لی حکومت کے مقرر کردہ نیرخوں سے بھی دس روپے سستہ آٹا پراہم کرنا شروع کر دیا لیاقت پور میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ بلاک میں سیل ہونے لگا آٹھ سو آٹھ روپے والا تھیلہ ساڑھے نو سو سے ایک ہزار روپے تک پر اخت ہونے لگا غریب طفقہ مہنگا آٹھا خریدنے پر مجبور روحی کی خبر پر ایکشنز علیہ انتظامیہ کی کارروائی چار دکانداروں کو جرمانے متعدد دکاندار دکانے بند کر کے پراد ملتان میں سات ارب سے زائد کی چار سو چھاسٹ ترکیاتی سکیموں پر کام جاری صوبائی وزیرت ونائی ڈاکٹر اختر ملک کی زیر سے دارت اجلاس کمیشنر ڈپٹی کمیشنر سمید اگر افسران کی شرکت آٹے کا مصنوع بہران پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم ڈی سی کے ہمراہ ریجسٹری برانچ کا دورہ آرازی منتقلی کے تمام ٹیکسس پین اپلیکس پر آویزہ کرنے کی ہدا ہے جنوبی پنجاب میں صحت کا سب سے بڑا منصوبہ نو عرب روپے سے زائد مالیت کے پروجیکٹ نشتہ ٹو ملتان کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے بھاری مشینری پہنچا دی گئی منصوبے کے پیز ون میں پانچ سو بیٹس کا ہسپتال دو ہزار بائیس تک مکمل پر لیا جائے گا بہاون پور لیا چشتیاں اور بہاون لگر میں ٹیڈیڈل کے حملے گندم سرسو سمیت دیگر فصلوں پر ٹیڈیڈل کا دھاوہ ہزاروں اکر زرائی آرازی پر محیط پسلے تباہ ہونے کا خدشہ ایم ڈی چولستان کی رواماں میں حملوں پر کنٹرول کرنے کی اخیندہان کارٹن جننگ کا سیزن آخری مراحل میں داخل زراملتان کے تئیس کارٹن پیکٹریز نے 51 کروڑ 32 لاکھ ٹیکس سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا محکمہ ریونیو کے مطابق مزید 20 کروڑ ریونیو اکٹھا ہونے کارٹن جننگ کے سیلز ٹیکس ریفنٹس کے لیے ایف بی آر متحرک ملک بھر کے متعدد ریجنل ٹیکس آفیسز میں 18 ریپٹی کمیشنر سائن آف کر دیئے آرٹیو ملتان میں ڈی سی فیاس احمد اور ڈی سی نظیم احمد کو ریفنٹس کی ذمہ داریاں سوپ دکھئے پنجاب سلک ملز کی اطراف قائم دکانوں کا 56 لاکھ روپے کا ٹیکس ادا نہیں کیا جا سکا پروپرٹی بران چیکس آئیس دیپارٹمنٹ کا ملتان کے بڑے ڈی فارٹرز کی پروپرٹی سیل کرنے کا فیصلہ نازہ ہندگان کے خلاص جائدہ چیکس کے تحت کاروائی شروع سو سے زائد ڈی فارٹرز کو نوٹسز جاری وزرعالہ پنجاب اپنے شہر میرا غاسی خان پر مہربان آئی جی پنجاب کی طرف سے ساب انسپیکٹر اسسسنٹ ساب انسپیکٹر اور کانسٹیبلز کی گیار ایس سو نئی سیتوں کی منظوری کے لیے تمری حکومت کو بھیجوا دی گئی حتمی منظوری کیابنٹ کمیٹی دے گی جنوبی پنجاب میں پلس افسران کے تقرر و تبادلے ڈی پیو لیا عثمان باجوا کا تبادلہ حسن اقوال ڈی پیو لیا تائنات کراشا ڈی پیو لودھرا تائنات عثمان باجوا کو سی پیو آفسس رپورٹ کرنے کا حکم اے ایس پی ڈی رغازی خان حفیظ الرحمان کی اے ایس پی کے اہدے پر ترقی ادھر ایکسائز اینڈ ٹیکسٹیشن آفسر بہاون نگر محمد علی لہور تائنات تحصیل کانسل دنیا پور کے ٹینڈر میں لاکھوں کی کرپشن کا انکشاف کروڑوں مالیت کے ٹینڈرز منپسند ٹھیکے داروں میں تقسیم ٹھیکے داروں کا پریس کلپ کہہ روڑ پکا کے باہر احتجاج مطالقہ افسران کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ رحیم یار خان کے سرکاری سکولز میں صاف پانی نایا گندہ پانی پینے سے طلبہ و طالبات میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ظلہ بھر کے چوراسی سکولز میں پیٹریشن پلانٹ سے لگانے کے منظوری کے باوجود صرف 38 پلانٹ سے لگائے گئے مختلف پجوہات کی بنا پر 18 فنکشنل نہیں ہو سکے 42 پلانٹ کی تنصیب کے لیے پنٹ سمیت دیگر عوامل پر کام چاری کوٹ اردو محلہ سرور آباد کا ٹرانسپارمر دو روز سے خراب بچھلی بند ہونے کی وجہ سے گھریلو اور کمرشل صارفین کو مشکلات میپ کو انتظامیاں لمبی دان کرتو گئے اس شریف کے سرکاری سکولز کا اللہ ہی حافظ شہر کے 30 سے 35 سکولز خستہ حالی کا شکار سیو ایڈکیشن کا روحی سے گفتگو میں ہال ناکن کے شاف پرامری سکول مانکن و شہرہ کی امارت گرنے کا خدشہ بچے ٹینٹو میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور محکمہ تعلیم کی مجرمانہ خاموشی شہریوں کو کھٹکنے لگی اوری طور پر تو بلڈنگ نہیں بن سکتی یہ رپورٹنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی پیس ٹینٹی سکول ہیں جو پریٹیکل ہیں ڈینگرس ہیں ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے جو فانڈ آویلیبل پر نا اس میں یہ نہیں مکمل ہو سکتی تھی اس لیے جو ہے نا اس کو نیٹس فانڈ کے اندر جو ہے اس لیے دیمانڈ ہم نے دپارٹمنٹ سے کی ہوئی ہے کلہ کوہنا ملتان کی ہزاروں سال قدیم فصیل خستہ حالی کا شکار محکمہ آثار قدیمہ نے تاریخی اساسے سے نظریں موڑنی نیوار کے مرمت نہیں کی گئی تو فصیل کی باقیات ختم ہونے کا خدشہ ملتان میں بے آثرا اور گمشدہ بچوں کی پناہ گاہ نگے بام سینٹر کی بلڈنگ پر ناجائز قبضے کا انکشاف منجاب حکومت میں سوشل ویلپیر سمید سرکاری داروں کی آرازی پر ناجائز قبضے کے حوالے سے تفصیلات طلب کرنی تفصیلات کی ریپورٹ کمیشنر آفس میں جمع کروانے کے احکامہ بہاون نگر میں روحی بنا شہریوں کی آواز جسٹک ہسکتال میں گیارہ سال قبل مریضوں کے لوہیکین کے لیے بنائی گئی پناہ گاہ بحال زلائی انتظامیہ نے پناہ گاہ میں قائم میڈیسن سٹور کو ختم کر دیا صحت دشمنوں کے خلاف منجاب پورٹ آثورٹی کا کریک ڈاؤن ڈی جی خان مزفرگر سمید دیگر شہریوں شہروں میں کاروائیاں ناکس خوراک کی پراہمی تین پوائنٹس سیل کر دیے گئے غیر قانونی طور پر سیل شدہ دکا دوبارہ کھلنے پر سیل مزرس حتم اٹھائی ملاوتی دودھ غیر میاری کیچپ موقع پر ترس کر دی گئے صبح وزر خوراک کمیلہ چودری اور ایم اے پاروک آتم ملکہ بہاورپور کے نواہی علاقوں کا دورہ ترقیاتی منصوبیں مکمل کرنے کے لیے پنٹ پراہمی کی اقین دہانی کروائی وزر مملکت در تاج گل کا ڈھیجی خان ویمن ڈیولپنٹ اینڈ امپاویمنٹ سینچر کا دورہ پچانوے مزبہک طالبات میں دو لاکھ اٹھتر ہزار کے امدادی چیک تخصیم کیے ڈیپٹی کمیشنر امجد شویف ترین کا مزفرگرد کے مختلف علاقوں کا دورہ مشیر برائے ذراعات وزرعالہ پنجاب سردار عبدالحی دستی اور اسسسنٹ کمیشنر بھی ہمرا ڈیپٹی کمیشنر نے ریل ویس ٹیشن روڈ پر آٹیک کی دپانوں کا جائزہ لیا ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم دیا ڈیپٹی کمیشنر طاہر پاروک کا دورہ تحصیل کو اٹھتا تحصیل بھر میں جاری سرکیاتی منصوبوں اور اداروں کی کارکردگی کا جائزہ ریا پائیگا میں وارٹر فیلٹریشن پرانڈ مکمل فنکشنل نہ ہونے پر برہمی کا اثار ڈیریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ آسیا گل کی ڈیرغازی خان آمد ترکیاتی باروں کاموں بارے جائزہ جناس کی ستارت کی کمیشنر نسیم صادق نے ترکیاتی منصوبوں بارے پریفنگ دی مزفرگر میں قومی خوشحالی سروے پروگرام کا افتتا مشیر زراد سردار عبدالحیدستی کا تقریف تخطاب ڈیپٹی کمیشنر اور دیگر افسران بھی ہمرا زلائی اور پولس افسران عوامی مسائل کے حل کے لیے سرگرم ڈی سی بہاوت پور اور ویہاڑی کی کھلی کا چہری ڈیپٹی کمیشنر اور سٹی پولس آفیسر ملتان کی کھلی کا چہری ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو خانوال میں بھی شہریوں کے مسائل سنے ملتان بوسن روڈ پر گیس سلنڈر کی دکان میں آفیس رزکی کے باعث دھماکا سیول ڈیپٹی نے سلنڈر قبضے میں لے لیا حادثے میں ایک شخص زخمی ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ذاتی رنجش سناوہ میں نوجوان نے خود کی عدادت لگا ڈالی ساتھیوں کے ہمراہ نوجوان پر تشدد نازے وال پاک کا استعمال تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائر ترقیاتی ادارہ ملتان کے ریکارڈ اب ضائع نہیں ہوگا ایم ڈی اے کا ریکارڈ کمپیٹرائز کرنے کا فیصلہ شعبہ لینڈ سٹیٹ منشمنٹ کا تمام ریکارڈ کمپیٹرائز کرائے گا محکو کے لائنس سٹاف کی دینجر الاؤنس میں دو ہزار کا اضافہ الاؤنس پات ہزار سے بڑھا کر سات ہزار روپے کر دیا گیا مورڈ آف ڈائریکٹر نے دینجر الاؤنس میں اضافے کی منظور دیتی ملتان کرکٹ سٹیڈیوم میں پی ایس ایل کی چار دیواری کی تکمیل کر لی گئی 26 جنوری تک تمام کام مکمل کرنے کا دعویٰ ملتان پلتان زور پشاور ظلمی کے درمیان 26 پروری کو میچ کھیلا جائے گا عالمی تنظیم العارقین کے ذریعہ احتمام ملاد مصطفیٰ حق باہ کانفرنس صاحب زادہ سلطان احمد علی کا تقریف کا خطاب کہا کہ صوفی اکرام کا پیغام ہمیں کامیابی کا راستہ دکھانا ہے اور کاروبار کے وہترین مواقع پراہم کرنے کا ادھارہ زمین ڈاٹ کام پہاون پور میں زمین ڈاٹ کام کے ذریعہ احتمام فیملی گالہ میں شرکت کرنے والوں کے لئے سوچ دیکھ کام موسیقی موسیقی